اگر آپ کو جوڑوں میں درد رہتا ہے تو اس کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں اکسر لوگوں کو گھٹنوں کے اندر گھٹو کے اندر یا نیز جیسے بولتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے سپیشلی جب وہ چلتے ہیں یا ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے ان کے جوڑ جو ہے محسوس گئے ہیں یا اکڑ گئے ہیں یا جب جوڑوں کو موک کرتے ہیں تو اندر سے کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں کراپیٹس کی آوازیں آتی ہیں تو بیسیکلی یہ آسٹیو آرتھرائٹس ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کے اندر ہوتا ہے کہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں ان کے درمیان جو کارٹیلیز یا جسے آسان لفظوں میں گودہ بول لیں جس کا کام ہوتا ہے کہ ہڈیوں کے درمیان فرکشن کو کام کرنا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ ہڈیاں جب واپس میں موک کریں تو واپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہ اگر یہ گودہ آج سا ہتم ہونا شروع ہو جائے گا تو ہڈیوں میں سپیس کام ہو جائے گی واپس میں ایک دوسرے سے کارٹ ٹکرائیں گے اور جب یہ ٹکرائیں گے تو درد ہوگا آوازیں آئیں گے اندر سے بیسیکلی آسٹیو آرتھرائٹس آپ کے جسم کی کسی بھی جوائنٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے لیکن زیادہ یہ گودہوں کو آپ کی ہپس کو یا آپ کے ہاتھوں کے جو چھوٹے جوائنٹس ہیں ان کو افیکٹ کر سکتا ہے آپ کون لوگ ہیں جن کو یہ زیادہ رسک افیکٹ ہوتا ہے حواتین کے اندر اگر آپ کی عمر پنتالیس سال سے زیادہ ہے آپ کا وزن زیادہ ہے وہ لوگ جن کو خاندان کے اندر یہ باز اوقات کنڈیشن رن کرتی ہے یا وہ لوگ جو بہت زیادہ سپورٹس کھیلتے ہیں ان کے جوائنٹس کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے یا کوئی پرانی ان کو انجری ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہڈیوں کے اندر تھوڑا سا بھی جو ٹراما ہوتا ہے وہ ہیل نہیں ہوتا کیونکہ جو کارٹیلے جو ہوتا ہے اس کی کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی تھوڑا سا ٹراما ہو جائے تو وہ ہیل نہیں کرے گا اسی طرح ہڈیوں کے اندر گروتھ بھی بن جائیں گی وہ آپس میں ٹکرائیں گی تو آپ کو درد ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ چڑھائی چاڑے ہوتے ہیں یا سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی یا نیچے زمین پہ گھٹنوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا اگر یہ ساری علامتیں ہیں تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں جو کہ آپ کی سوالات پوچھ کے آپ کا معاینہ کر کے آپ کی بیماری کی تشریز کر سکتا ہے بعض اوقات کچھ بلڈ ٹیسٹ یا ایکس رے کرنا پڑتا ہے کسی دوسری کنڈیشن کو رول آؤٹ کرنے کے لیے جس کے اندر بہت ضروری ہے کہ گاؤٹ یا ریومٹائیڈ آرثرائٹس کو رول آؤٹ کیا جائے اگر یہ ساری علامتوں کے بعد آپ کی تشریز ہو جاتی ہے کہ آپ کا آسٹیو آرثرائٹس ہے تو اس کے علاج کے اندر سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر بزن زیادہ تو بزن کو آپ نے کم کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو ایکسرسائز کر کے ایکٹیو رکھنا ہے تاکہ آپ کا بزن بھی کام ہو آپ کے جوائنٹ کے راؤنٹ جو مسلز ہیں وہ بھی سٹرونگ ہو اگر ان چیزوں سے آپ کو آرام نہیں آرہا تو بعض اوقات آپ کو دھوائیاں بھی دی جا سکتی ہیں جیسے پیراسیٹامول بیسک پین کے لئے اس کے ساتھ ساتھ جوڑ کے اوپر ملنے کے لئے آپ کو جو ہے وہ کریم دی جاتی ہے درد ہتم کرنے والی اگر اس سے بھی نہ ہو تو بعض اوقات آپ کو تھوڑی ڈوز کے اندر اینڈ سیڈز جیسے کائبل پوفن بھی دی جا سکتی ہے لیکن یہ دوائیاں آپ کے لئے لمبے عرصے کے لئے استعمال کرنا آپ کے لئے ہترناک ہو سکتی ہے اس لئے اپنے ڈاکٹر کے مشہرے کے بغیر ان دوائیوں کا استعمال نہ کریں بعض اوقات اس کے لئے آپ کو فیزیو تھیرپی کے پاس بھی بھیجنا پڑتا ہے جو کہ آپ کو کچھ اکثر سائجز بتاتا ہے تاکہ آپ کے پتھے اس جوائنٹ کے راؤنڈ جو ہیں وہ سٹرونگ ہو سکے بعض اوقات کچھ ایسا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جسے ٹینس بولا جاتا ہے پین کو ہتم کرنے کے لئے ایک الیکٹرک کرنٹ کی سمال ڈوز سے اس کو ہتم کیا جاتا ہے بعض اوقات اس کے لئے اگر یہ ساتھی جیزوں کے بعد بھی ارام نہیں آتا تو بعض اوقات جوڑ کے اندر جو وہ انجیکشن سٹیروائٹ کا لگایا جاتا ہے جو کہ آپ کو وقتی طور پر کچھ عرصے کے لئے ریلیف دے سکتا ہے اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ آپ کو فرق نہیں پڑتا تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپ کو سرجن کے پاس سیفر کر دے جو کہ سرجری کے ویڈنیس کو کریٹ کی دیر